انہوں نے مزید کہا کہ یہی وجہ ہے کہ وہ فخر اس ٹیم کے لیے کافی اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ جہاں ہمارے پاس پہلے ہی ٹیم میں ایسے کھلالی ہیں جو ران عبال کھیلتے ہیں لہٰذا تین سو سے زائد کا حدف حاصل کرنے میں فخر کا کردار کافی اہم ہو جاتا ہے سنا میر نے اپنے تجزیعے میں کسی کا نام نہیں لیا تھا باہم بابر آزم کے فینس سیخ پا ہو گئے اور اپنے طور پر ہی یہ سوچ لیا کہ سنا کا اشارہ بابر آزم کی طرف تھا پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سنا نے کہا امی نے سال تک پاکستانی ٹیم کی قیادت کی اور ٹیمیں اس طرح بنتی ہیں کہ آپ کو مکس اینڈ میچ کرنا پڑتا ہے ایک ٹیم میں گیارہ شاہد آفریدی گیارہ فخر زمانہ گیارہ بابر آزم کا ہونا ممکن نہیں انہوں نے کہا آپ کو توازن قائم کرنا ہوتا ہے جہاں ایک کھلالی کریز پر جمع رہتا ہے وہی دوسرا حدف کو مکمل کرنے کے لیے رسک لیتا ہے اس لیے میں ہمیشہ اس بات کی اہمیت پر زور دیتی ہوں کہ 350 رنز کے تاقب میں سٹرائک ریٹ سے اوپر کھیلتے ہوئے سنجلی سکور کرنے والے کھلالی کی اہمیت ہوتی ہے سنا نے کہا دونوں پلیئرز کی ٹیم میں اہمیت ہے لوگ بلا وجہ کوئی بھی بات کا مطلب نکال کے کسی بھی کھلالی کو ٹیک کر دیتے ہیں یا اس کے نام سے منسلک کر دیتے ہیں ماشاءاللہ بابر نے اپنے سٹرائک ریٹ کو بہتر بنایا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ